موسیقی کبھی کبھی کوئی ویکتی اپنے جیون میں کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ اس پر ویسواس کر پانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو ویکتی کے اندر کچھ کر گزرنے کا ججبہ ہوتا ہے تو وہے ساری مشکلوں کا اپنے بلند ہنسلوں سے مقابلہ کرتے ہوئے سفلتا کی اونچائیو کچھ ہوتا ہے یدی آپ سے کوئی کہے کہ ایک روپے سے شروعات ہو کر کوئی کمپنی ساڑھے چار سو کروڑ کی ایک نامچن برانڈ میں تبدیل ہو گئی تو آپ کو بلکل ویسواس نہیں ہوگا صرف آپ کو ہی نہیں ہم میں سے کسی کو بھی ویسواس نہیں ہوگا لیکن اس سپنے کو حقیقت میں تبدیل کر دکھایا ہے رمیس اگروال نام کے بھوتپور بھارتیہ وائیو سینک نے سال 1987 میں وائیو سینک کی نوکری چھوڑ مہچ ایک روپے سے شروعات کر دیش کی ایک برانڈڈ کوریئر کمپنی کی آدھار سلہ رکھنے والے اگروال کی سفلتہ کی کہانی آج لاکھوں لوگوں کے لیے انسپریریشن بن چکی ہے سن 1987 میں رمیس اگروال نے جب اپنی وائیو سینک کی نوکری چھوڑی تو وہ اپنی ساری سمپتی گریبوں اور جرورتمندوں کے نام کر چکے تھے اور اس سمیں ان کے پاس صرف ایک روپیا تھا نوکری چھوڑنے کے بعد جب ان کے من میں خود کا کاروبار شروع کرنے کا ویچار آیا تو انہوں نے اپنے ایک دوست سبحاس گپتہ سے اس بارے میں بات کی لیکن اس سمیں ان کے سامنے سب سے بڑی سمسیا پیسے کو لے کر دی بینا پیسے کے اپنا خود کا کاروبار کے بارے میں سوچنا ہی ایک ویکتی کے لیے بڑی ہی ہمت والی بات ہوتی ہے ایسے میں ان کے دوست نے انہیں پیکرز اینڈ موورز کمپنی شروع کرنے کی صلاحہ دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وائیو سینہ میں کام کرنے کے انوبھوں سے رمیس ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہونے کے دوران ہونے والی پریسانیوں سے اچھی طرح پریچی تھے اور پھر رمیس نے اسی پریسانی کو دور کرنا اپنے بزنس کا پہلا اودیس سے بنا لیا اور سکندرہ باد کے ایک چھوٹے سے آفیس میں جنم ہوا اگروال پیکرز اینڈ موورز کا شروعاتی دنوں میں ان کے پاس اس چھوٹے سے کمرے کا قرار دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے جس سے کئی باہر انہیں کمرہ کھالی کرنے جیسی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا شروعات میں انہوں نے ائر فورس کے لیے ہی کام کرنا شروع کیا لیکن باہر کمپنی کے پرچار کے لیے انہیں چار ہزار روپے کی ضرورت تھی جو اس دور کی معمولی رقم نہیں تھی ایسے میں ان کے دوست وزے اور ان کی معنیوں نے پیسے ادھار دیئے اور بدلے میں انہوں نے وزے کو اپنی فاؤنڈر ٹیم کا حصہ بنا لیا اکروال پیکرز اینڈ موورز کو ہر پل ایک نئے آیام پر استحبت کرنا ان کے لیے بہت چنوٹی پونڈ تھا اس دور میں انہیں نہ صرف اپنی کمپنی کو سوچار روپ سے چلانا تھا بلکہ موجودہ پجار میں اپنے پرتیدوندی کمپنی سے بھی بہتر کرنا تھا ان کا ماننا ہے کہ لوگوں کا لبھاون وکیہ پنوں سے گراہکوں کو اپنی اور آکرست کرنے سے بہتر ہے کہ آپ انہیں اچھ گڑوطہ کی سویدھا پردان کریں یدی آپ گراہک کو اپنی سرویس سے سنتوشٹ کرنے میں سفل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا پرچار خود پہ گودھ شروع ہو جاتا ہے سال 1993 میں جی ای کیپٹل کی مدد سے اکروال پیکرز اینڈ موورز نے بھاری ماترہ میں ٹرکس کھریدے اور نیشنل لیویل پر اپنے بجنس کو فیل آیا محض دس لوگوں کی ایک چھوٹی ٹیم سے شروع ہو کر آج یہ ہے کمپنی دیس کی نمبر ون برانڈ بن چکی ہے جس کا سالانہ ٹرنوور لگ بک ساڑھے چار سو کروڑ کے پار ہے ہر سفلتہ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے لیکن رمی سکر وال کی سفلتہ صرف ایک کہانی ہی نہیں بلکہ کڑی محنت دھرن سنکل اور کبھی نے ہار ماننے والے ججبے کی مثال ہے خود پر کبھی نیا ٹوٹنے والے وزواس کی یہ ہے کہانی سچ میں نئی پیڑی کے یو آم کے لیے ایک مجبوط پر اونس روت ہے